آج کی رات میں جس قنوان کے تحت آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے انسانی عقائد کی اصلاح یہ قرآن شریف کی اولین ترجیح ہے اس سلسلے میں 35 منٹ مجھے آپ سے بات کرنی ہے کوئی ایسی گفتگو جو جس کو خطاب آپ سمجھیں میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں ہاں میں گفتگو آپ کے ساتھ اس سلسلے میں جو مختلف اس کے پہلو ہیں جو غور اور فکر کے لائق ہیں اس کی وجہ یہ کہ 35 منٹ میں ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی جو قرآن کے مندرجات سے حوالہ دے کر آپ کو بتائی جا سکیں اور ہماری تحریکی زندگی کی وجہ سے جو ہمارے گرد و پیش مسائل ہیں اس سلسلے میں عقائد کے حوالے سے ان سب کا ایک تفصیل ذکر ہو اور ان کا حل پیش کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے میں اس کو گفتگو کہہ رہا ہوں تاکہ سوچیں سمجھیں اور اس کے جو حدود اور عباد ہیں ان کو نگاہ میں رکھیں بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں ان کا مطالعہ مفید رہے گا بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکو اللہ قفوًا احد سور اخلاص ہے اور اس کا ترجمہ اور یہ ہر ایک کو یاد ہے اور ہر ایک کے بچے تک اس کو جانتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن شریف میں توہید کے بیان میں یعنی عقائد کی اصلاح کے سلسلے میں سب سے بنیادی صورت ہے اور یوں کہا جائے کہ خلاص قرآن ہے ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے اور وہ اسی پس منظر میں کہا گیا ہے دیکھیں انسانوں کے عقائد کی اصلاح بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی تشریح لوگوں کی ذہن میں نہیں رہتی ہے دیگر مخلوقات کی طرح یا اپنی منمانی تشریح کے حوالے سے انسان کا تعرف ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے عقائد وجود میں آ جاتے ہیں جو بہت آرام سے ان کے جذبات اور خواہشات جو گلٹی سیدھی ہوتی ہیں ان سب کو اس میں جگہ مل جاتی ہے اور اس طرح سے یہ دنیا چلتی رہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کا صحیح تعرف نہ ہو اس وقت تک اس کے عقائد متین ہو نہیں سکتے ہیں مثال کے طور پر انسان جو ظاہر میں خواہشیں ہیں دل کی آرزویں ہیں یا جسم کی ضرورتیں ہیں مادی احتیاجات ہیں اس کے صرف اتنا ہی انسان نہیں ہے یہ تو صرف ظاہری دھانچہ ہے حقیقت میں انسان جو ہے وہ فکر کا جو مظہر ہوتا ہے جس کے پاس دماغ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک جانور یہ نہیں جانتا کہ وہاں دھوان اٹھ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں آگ بھی ہوگی بہنس جو ہے وہ اپنا پیر جو ہے وہ اسی دھویں کے یعنی دھویں کی جگہ پہ رکھ دیتی ہے جب جل جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے حالانکہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں استخراجی نتائج جس کو کہہ لیجے انفر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے یہ دو اور دو کو جوڑ کے چار بنا لیتا ہے اسی وجہ سے جب سے انسانی تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے اس وقت سے انسانوں کے سلسلے میں یہ بہت بڑا سوال لا آیا ہے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ زمین کون سی ہے کیا ہے کس نے بھیجا ہے ہم کو یہاں کوئی ہمارا ذمہ دار بھی ہے خالق بھی ہے یا ایسی ہی زندگی علل ٹپ چل رہی ہے بغیرہ بغیرہ اس طرح کیوں کیسے کہاں کب کیا یہ سارے سوالات انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے پیدا ہوتے رہے ہیں اور اسی کی جواب دینے کے لیے فلسفہ وجود میں آیا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیکلوں سال کی محنت اور کوشش کے باوجود فلسفہ انسان کو کوئی ایک نظریہ نہیں دے سکا انسان کی مکمل تشریح نہیں کر سکا کوئی موکھا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سب پیٹھی بھر جائے تو سب سے بڑی بات ہے بطن و فرج کے غلام ہو کر انسان جو ہیں وہ کبھی اس وادی زلالت میں اور کبھی اس وادی زلالت میں ٹھوکرے کھاتے رہے ہیں اسی وجہ سے تاریخ انسانی کسی سلسلے میں کسی کا قول ہے کہ یہ انسانی افراد و تفریق کی ایک بھئی خاتا ہے کیا کہتے ہیں ریکارڈ ہے اور اسی کی تاریخ ہے اسی کے حوالے اس میں پائے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنی فطرت پر قائم رہتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ہمارا مقصد وجود کیا ہے یہ آپ جب نیچے سے چلیں تو یہ بات محسوس ہوتی ہے یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جب تک کہ ان سوالات کا صحیح جواب نہ مل جائے انسان رہ راست پر نہیں رہ سکتا اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک شخص کو آپ بھیجیں اس کے ہاتھ میں ایک خط دے کر کہ جاؤ اس کو کسی ڈاخانے میں ڈالاؤ اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ ڈاخانہ کیا ہے وہ ایک بینک میں پہنچ جاتا ہے یا ایک اسکول میں پہنچ جاتا ہے یا ایک تھیٹر اور سنیمہال میں پہنچ جاتا ہے یا ایک بازار میں پہنچ جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ وہاں جو سلوک ہوگا چپراسی جو کچھ اس کو بتائے گا وہ آپ کو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے غلط جگہ آپ آئے ہیں پوری انسانی تاریخ آپ دیکھ لیجئے ایسی ہی قومِ وجود میں آئیں انہوں نے اپنی الٹی سیدھی تہذیبیں پیدا کی تاریخ بنائی لیکن آخر میں یہی ہوا کہ صاحب یہ غلط رخ پر چلے گئے تھے ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی تسلیم نہ کرے یا تسلیم کرے تو صحیح اصولوں کے تحت نہ تسلیم کرے اس کی ذات کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں اور پھر صفات کے مختزیات کے بارے میں اگر اس کا رویہ صحیح نہیں ہے اس کا نقطہ نظر درست نہیں ہے تو پھر وہ کبھی بھی نہ فرد صحیح ہو سکتا ہے اور نہ ایسے افراد کا مجموعہ جس کو انسانی معاشرہ کہتے ہیں وہ کبھی فوت و فلاہ تک پہنچ سکتا ہے اس کی منزل کھوٹی ہوگی وہ کبھی روحانیت کا غلبہ ہوگا تو اس میں روحانیت پیدا ہو جائے گی وہ سنیاسی اور جوگی ہو جائے گا وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کیا کہتے ہیں پہاڑوں میں جا بسے گا جنگنوں کی راہ لے گا اور اس زندگی کی دنیا کا نظام چوپا ٹھوکے رہ جائے گا اور جب وہ صرف ظاہر پر نظر دوڑائے گا اور اپنی مادی ضروریات کے پیچھے پڑ جائے گا تو اس کے نتیجے میں وہ ساری تاریخیں وجود میں آئیں گے جن کو آپ سالمانہ اقتدار کہتے ہیں چاہے وہ فیرون کا رہا ہو چاہے نمرود کا رہا ہو چاہے ہٹر رومیسلنی کا رہا ہو یا آج جیسا کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ سب اسی کے شاخصانے ہیں کہ صحیح اپنا نہ تعروف ہو سکا انسان کا اور نہیں اللہ تعالی کا تعروف ہو سکا میں اقتصار کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سلسلے میں جو غلط عقائد لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں یا ان کی زندگی کے رویوں میں ظاہر ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سے وہ پھوٹتے ہیں سب سے پہلی بات اللہ تعالی کی ذات کے سلسلے میں ہے اس میں مذہبِ عالم کا مطالعہ آپ کیجئے وہ یہ ایک تصویر بنا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مظہرِ خدا ہے کوئی کسی محیب جانور کو خدا بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ہمارے لیے نافع اور زار ہے کوئی اور کسی پتھر کو کوئی شیپ دے کر اس کو یعنی کسی خاص جگہ اپنی عقیدتوں کا مرکز بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہی صحیح ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس وقت عرب کے یہی حالات تھے لاتی، عزہ تھا، غبل تھا تین سو پینسٹھ خدا بنا رکھے تھے ان لوگوں نے شیپ پر اتنا زیادہ لوگوں کا زور تھا اور طبیعتیں اس طرف اتنا زیادہ مائل تھیں کہ کہتے ہیں تاریخوں میں آتا ہے کہ لوگ سفر میں جاتے تھے تو پتھر لے کے جاتے تھے بلکہ ستو کی ڈلی بنا لیتے تھے پانی سے نم کر کے اور اس کو خدا سمجھتے تھے اور پھر اسی کو کھاوی لیتے تھے عجیب عجیب حرکتیں ہوتی تھیں فرشتوں کو آپ جانتے ہیں قرآن شریف میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ صاحب وہ خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پر تنز بھی کیا ہے کہ کیا آپ نے لیے بیٹیں تلاش کرتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں کیا خوب تقسیم ہے اسی طرح سے عجنہ کو جناتوں کو وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کچھ معلومات لے کر آتے ہیں زمین پر اور خاص لوگوں کو ان کے کانوں میں ان کے دلوں پر بلہام کرتے ہیں وہی کرتے ہیں غرص کی تواہمات کا ایک جنگل تھا جس میں اس وقت کا انسان جی رہا تھا اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ قریش سے یہ بات کہی تھی کہ میں تم سے صرف ایک جملہ معافتہ ہوں لا الہ الا اللہ قولو لا الہ تفلح اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھو وہی فاہد الہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے لیکن اس کا کیا نتیجہ ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں غرص کی انسان کے ہاتھ پیر جو کچھ کرتے ہیں چاہے عمر کے اعتبار سے چاہے نہیں کے اعتبار سے کرتے ہیں یا کسی کام کی کرنے سے رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں دماغ سے کنٹرول ہوتی ہیں وہ علم اقبال کا مشہور شعر ہے کہ میرا دل میری رزمگاہ حیات گمانوں کا لشکر یقین کا ثبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیش میں آپ نے فرمایا کہ نیکی اور بدی تو یہ تو دل کی دو قیفیتوں کا نام ہے آزا و جوارے اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تقزیب کرتے ہیں تو اصل میدان جنگ جو ہے وہ دماغ ہے اور وہیں سے عقائد پیدا ہوتے ہیں اب عقائد کے سیسلے میں قرآن نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی احادہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کو کوئی چھو نہیں سکتا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو مثال میں ہم کیسے کسی کو پیش کر سکتے ہیں اب جو لوگوں نے بعد میں باطل تعویلیں کی زبان مشکل یہ ہے کہ اس میں جو فساد پیدا ہوتا ہے لوگوں کی کمقلی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے تو اس کے مخاطب کرنے کے لیے کوئی زبان استعمال کی جائے گی زبان وہ استعمال کی جائے گی کہ جو مخاطب کو سمجھ میں آئے اب اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ استعمال ہو گیا ید استعمال ہو گیا اب یہی سے سب مجسمہ اور معطلہ پیدا ہو گئے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا آقار ہے یعنی شکل ہے شبیہ ہے وہ فلاں کی طرح ہے یا ایسے ہے ویسے اس کا ہاتھ ہے جو لوگ فرق کی کتابوں کو پڑ چکے ہیں اور خواری جائے متضلہ ہیں یا جہمیاں ہیں یا معطلہ ہیں مجسمہ ہیں یہ سب مختلف گروہوں کے عقائدی گروہوں کے نام ہیں مسلم تاریخ میں یہ سب پیدا ہوئے ہیں اور ان کے سنسلے میں بہت ساری بحثیں ہیں لمبی چوڑی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کوئی مان رہا ہے اور کوئی بالکل معطل کر دے رہا ہے تو اس طرح سے بہت سارے فرقیں پیدا ہو گئے اور اس کے نتیجے میں اب دیکھ لیجئے نسیریہ کو وہ حضرت علی کو علویت کا درجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شکل بدل کر مرتب اللہ تعالیٰ زمین پر حضرت علی میں علول کر گئے تھے یہ بالکل باطل عقیدہ ہے اب اس کے نتیجے میں علو پیدا ہی ہوگا اور وہ ساری چیزیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ تاریخی طریق رہ جائیں گے اور جوش عقیدت میں ایک نئی شریعت تصریف کر لی جاتی ہے اسی طرح سے فرشتوں کے سلسلے میں کی باتیں ہیں اجنہ کے سلسلے کی باتیں ہیں لات، منات، عزا اور قبل ان سب کی سلسلے کی باتیں ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ نے خران شریف میں پڑھا ہوگا یا لیٹیچر میں پڑھا ہوگا جب یہ لوگ نکلتے تھے عرب تو اس کو ازلام کہتے ہیں کساب وہ تیروں سے شگون لیتے تھے نکلیں تو صحیح رہے گا کہ نہ نکلیں تو صحیح رہے گا نفع بخش کون ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کیا ہے اور اس طرح سے وہ پھانسہ پھینکتے تھے اور اس طرح سے فیصلہ کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مجسم سمجھ کر اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں لوگ ہٹکتے تھے اور گمراہ ہوتے تھے غالباً سورہ نو میں ہے یا کہاں ہے یعوث اور نصر اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں کہ جو اپنے زمانے میں اچھی اچھی شخصیتیں تھیں لیکن لوگوں نے شیطان نے لوگوں کو بہکایا اور آہستہ 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 ان کو علوہیت کے درجے پر فائز قرار دے دیا اور لوگ اس طرح سے گمراہ ہو گئے غرض کہ اللہ کی ذات کسی سلوے میں یہ نہیں سکتا اس لحش ہے اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور روایتوں میں اور حدیث میں سنت پر جو کچھ چیزیں موجود ہیں ان کو بغیر کسی تعویل کے جیسے کچھ ہے ویسے ہی ماننا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات جیسی کچھ ہیں ان کی تعویل نہیں ہونی چاہیں آپ مذہب عالم میں خاص طور سے ہمارے جو وطنی بھائی ہیں اندو حضرات انہوں نے صفات میں تعویل کر کے ساری اپنی شریعت کو سارے دین کو مطلب گمراہی میں بدل دیا ہے لوگ بتاتے ہیں ہمارے جاننے والے اور کتابوں میں ہے کہ صاحب پیدا کرنے والے کو برحمہ کہتے ہیں موت والے کو شیو کہتے ہیں اور زندگی دینے والے کو محش کہتے ہیں اور کیا کیا اس طرح سے جتنی صفات تھی ان سب کے لیے الگ الگ شکلیں ان لوگوں نے متین کر لی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کی جو ایک ذات تھی وہ ستر کروڑ یا کروڑوں خانوں میں تخصیم ہو کر رہ گئے یہی بات ہے کہ جس کو خرق عادت ولادت کے نتیجے میں اور وہ آپ کے موجزات کے نتیجے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو عیسائی تھے وہ اس سلسلے میں گمراہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا اور وہ اقانی میں سلسہ روح القدس اور کیا کہتے ہیں اللہ اور پھر ان کا بیٹا اور کچھ لوگ ہیں جو ان میں آرٹھوڈیکس اور پونٹریٹسٹ کی جو یعنی تشریحات ہیں یا ان کے بھی ہاں بھی جو فرقے ہیں ان میں کوئی مطلب ہو کولی میری کو اس میں شامل کرتا ہے اقانی میں سلسہ میں اور کچھ لوگ اس سے خالص کرتے ہیں بہرحال اس طرح سے ان میں بھی ایک خدا جو ہے وہ تین حصوں میں تخصیم ہو کر رہ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو صحیح مفہوم نہ دینے کے نتیجے میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں قرآن شریف نے ان ساری چیزوں کی اصلاح دی ہے اور اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں کے سلسلے میں محکم باتیں امت کو بتائیں گے انسانیت کو بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طور پر اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا ہے بنیادی فیصلہ یہی ہے کہ یہ سب غیب کی باتیں ہیں قرآن جو مطالبہ کرتا ہے ایمان کا وہ غیب کے سلسلے کی باتوں کا مطالبہ کرتا ہے غیب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو انسان کی مشاہدے اور حصی اس کی تسترس سے باہر کی دیں اسلام کی پوری شریعت آپ یوں سمجھ لیجے کہ عقیدہ ایک تخم ہے ایک بیج ہے اور اسی سے برغبار جو نکلتا ہے پھول اور خل نکلتا ہے پورا گھنا درخت بنتا ہے جس کو شریعت کہتے ہیں تو وہ عقیدہ ہی کی بنیاد پر بنتا ہے عقیدہ کی اہمیت کی عالم ہے اسی وجہ سے قرآن کے صفحے صفحے پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف بندوں کا تعرف مخلوقات کا تعرف سب کرا دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر دیکھے ایک صاحب تھے انہوں نے کچھ نظر مانی تھی کہ فلان جگہ پر جا کر ہم وہ اونٹ زبا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالو ہوا تو بلایا ہوں کہا بھئی وہاں کیوں جانا چاہتے ہو کہا میں نے ایسی نظر مانی ہے کہا کیا وہاں کوئی اسٹھان تھا پہلے زبان جاہلیت میں معلومات کی گئیں کہا نہیں وہاں کوئی ایسا اسٹھان نہیں تھا جہاں پوجہ پاٹ ہوتی ہو کوئی بودھ نہیں نصب تھا وہاں پھر آگے پوچھا آپ نے حساسیت دیکھئے کہا کیا کوئی ملا ہولا لگتا تھا وہاں زبان جاہلیت میں جہاں پر کچھ ایسے عقائد ہوتے تھے یہ خیالات وہاں پروش پا سکتے ہیں ابھی پکانی صاحب ملہ بھی نہیں لگتا تھا کہا بھئی اگر اس طرح کی کوئی اندیشیں نہیں ہیں تو جاؤ تم اپنی نظر پوری کرو غرض کی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے عقائد کی درستی کے سلسلے میں بہت زیادہ احتمام کیا ہے بہت زیادہ احتمام کیا ہے بلکہ جا الحق وضاق الباطل کا مطلب یہی ہے کہ توحید کا غلبہ ہو گیا اور توحید کے علاوہ جو باطل ہے کفر ہے شرک ہے ان سب کا ستہ ناس ہو گیا یعنی ان سب کو ملیامیٹ کر دیا گیا توحید ہی وہ جوہر ہے جس کے نتیجے میں اسلامی شریعت وجود میں آتی ہے اور اسلام کا مابیلی اندیاز ہے مہترم خواتین یہ چیز صفات کے سلسلے میں تھی آگے آپ دیکھیں گے یہ صفات کی مختزیات کیا ہوتے ہیں صفات کے مختزیات کی مختصر تشریح یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ ایک شخص کو والد کہتی ہیں ابو جان کہتی ہیں یا بھائی کہتی ہیں یا ماں کہتی ہیں تو ماں کہنے سے بھائی کہنے سے والد کہنے سے کچھ اس کے تقاضے ہوتے ہیں معاشرے میں ان تقاضوں کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے اگر کسی شخص کو آپ اپنا باپ سمجھتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں گی آپ اس کی فرمبرداری کریں گی معروف میں اگر وہ نہیں رہے گا تو اس کے مفادات کی نگرہ ہوں گی اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے اس میں آپ کا حصہ ہوگا اور بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھتی ہیں اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نافع کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کو سار سمجھتی ہیں آپ دن میں پانچ مرتوہ ہر رکعت میں ایا کا نابدو و ایا کا نستین کہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سر عبادت کے لیے اطاعت کے لیے کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے آپ کسی اور سے مدد نہیں مانک سکتی ہیں دعا نہیں کر سکتی ہیں اب اس پسنزر میں یہ صرف دو دو حروف ہیں نابدو و نستین آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیجے اور دور نجائے مسلم معاشرے ہی کو دیکھ لیجے بہت موٹی سی بات ہے اللہ تعالیٰ حاکم ہے اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اس کا احساس کتنی مسلمانوں کو ہے اور اگر اس کا سروے کرنا ہو تو جا کے کچھریوں میں اطاعتوں میں دیکھ لیجے وکیل مسلمان مدعی مسلمان مدعی مسلمان جہاں انصاف کا نعرہ لگانے کے لیے گئے ہیں انصاف کو طلب کرنے کے لیے گئے ہیں عدل چاہتے ہیں وہ سارا پاتل ہے اس کا جو محافظ ہے وہ بھی قسم کھا کے آیا ہے کہ اسی قانون کے طاعت ہم فیصلہ کریں گے اور وہ قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کا قانون نہیں اس سے بغاوت کا قانون ہم خود قانون بنائیں گے اور خود چلائیں گے لیکن یہ کتنے مسلمانوں کو اس کا احساس ہے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر مسلمانوں کا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اگر 99 نام صفاتی ہیں تو اس میں تو حاکم بھی ہے مالک الملک بھی ہے عادل بھی ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھتا ہے سکات پیدا کرتا ہے موقع ملے تو حج بھی کر لیتا ہے نمازیں بھی پڑتا ہے بلکہ مسجد کا متولی اور امام بھی ہوتا ہے لیکن اس کو اس بات میں کوئی ہجک نہیں ہوتی ہے کوئی ہجک نہیں محسوس ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات ہو گئی تو ہم باطل کے دروازے پر جا کر پیشانی رگلتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں وقت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے بنائے ہوئی وصولوں کے مطابق ہم مسلمانوں کا فیصلہ کر لیجئے حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ مسجد کے مسلم تنظیموں کے مسائل بھی جا کے ہائی کورٹ اور سپریب کورٹ میں حل ہوتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چیلنج کرنے والی بات نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں خران شریف میں کہ تم ہرگز نہیں مسلمان ہو سکتے مومن ہو سکتے جب تک کہ اپنے جگڑے کے مسائل میں متنازہ مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کن ہستی نہ مانو اور جو وہ فیصلہ کر دیں اس پر صلی اللہ تسلیم خب کر دو بلکہ اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی حرج بھی محسوس نہ کرو غالباً یہ سورہ نسا کی آیت ہے لیکن عجیب بات ہے کہ ہم سب کچھ کہتے ہیں ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین کہتے ہیں ہر بار یہی کہتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے نونیالوں کو سورے فاتحہ یاد کراتے ہیں لیکن رسمی طور پر شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ ساری حرکتیں صاحب ایمان یعنی ایمان کے دابدار ہونے کے بوجود یہ شرک کے کام کرتے ہیں اسی طرح سے اور دیکھ لیجئے ہمارے ملک میں ایک خاص طبقہ ہے جو مزاروں کے سلسلے میں بزرگوں کے سلسلے میں اپنے بڑوں کے سلسلے میں عقیدت سے شروع ہوتا ہے اور غلو کرتے کرتے ان کے مقام کو آستانہ بڑا لیتا ہے مرکز عقیدت یعنی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور وہاں کا جا کے تواف کرتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک مزار میں گیا تو معلوم ہونے وہاں پہ پیور تھا اس پر بہت ساری پرچیاں اور درخواستیں بدی ہوئی تھی کہ بابا ہماری یہ مراد پڑی کر دو آپ اپنے قربجوار میں دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اولادیں تخزیم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس اسلام کے منافی ہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے منافی ہیں جن پر مسلمان ہونا وہ ہونے کے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے لیکن حیرت کی بات ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں ایک اور پہلو ہے دیکھیں انسان کبھی کبھی اپنا خدا خود بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں جس چیز کو لے کر اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری جو ہوا ہے یعنی تمنعے اور عارضویں ہیں وہ اسی کی مطابق اٹھال جائیں اور آپ اور ہم اور پورا معاشرہ سرسا اپنے گریبان میں مو ڈال کر سوچیں اور دیکھیں کہ ہمارے مفادات ہمارے ذاتی عارضویں امنگیں اور خواہشیں کیا اسلام کے منافی نہیں ہیں اگر ایسا ہے تو کیا ہم نے اپنے خواہشات کو اپنے خواہشات کو الہ نہیں بنا لیا ہے اسلام کا تقاضی کچھ ہوتا ہے ایمان کا تقاضی کچھ ہوتا ہے سب ترکہ کی تقسیم ہونے لگی میراس کے ایک صاحب کہنے لگے کہ سب اللہ رسول کے حساب سے تقسیم کر لی تھی ایک صاحب کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے آپ بتائیں کیا یہ محاربہ نہیں ہے یہ قرآن صرف اس لیے یعنی نازل ہوا ہے کہ لوگوں کو تعویز بنا کے پہنایا جائے دوتوں کے پلایا جائے یا جزدان میں سجا کر مجھے تاق پر ایتر میں بسا کے رکھا جائے یہ نہیں سب چیزوں کے لیے ہے آخر جس طرف ہے اقیم السلات ہے آت الزکاة ہے اسی طرح سے پوری تفصیل کے ساتھ جو میراس کی آیت ہے اس میں سب کے حصے تقسیم ہے ایک ایسا شخص جو حاجی ہو نمازی ہو ایمان کا دعویدار ہو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم اس تقسیم کو نہیں مانیں گے آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجے اپنے آبا و اجداد کی کارگزاریوں کو دیکھ لیجے خود اپنے بچوں کے حوالوں سے دیکھ لیجے اپنے پڑوس میں دیکھ لیجے کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو ان سب چیزوں کا خیال لگتے ہیں یہ سب مقتضیاتے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کو اگر آپ حاکم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ نافع سمجھتے ہیں اگذار سمجھتے ہیں وہی اولاد دے سکتا ہے وہی زندگی دے سکتا ہے وہی مار سکتا ہے تو پھر یہ درگاؤں پر ولیوں کے اور بزرگوں کے مزاروں پر جو تھٹ کے تھٹ لگے رہتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے لوگ تو اب مطلب بھاج کا بدل سمجھنے لگے ہیں اجمیر شریف جانب غرص کی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ارد گرد ہر جگہ کیا مسلمان ڈر سکتا ہے وجودہ حالات میں آپ سوچئے لوگ منقردیر پر ہیں کہیں سے آواز نہیں آتی ہے ڈریں ہیں سہمیں ہیں آپ تصور کیجئے کیا مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر ڈر سکتا ہے ارے بھائی موت اور زندگی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر سے ہے کسی کو معلوم نہیں کہ کون کب مرے گا اور مرنا مسلمان کیلئے کوئی ایسی مسئیبت کی چیز نہیں ہے صحابہ جب جنگوں میں شہید ہوتے تھے اور جان نکلنے والی ہوتی تھی تو ان کے دوست گھیرا بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور سب کہتے تھے جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام کہہ دیجئے گا اور کہہ دیجئے گا کہ جس پر عہد کیا تھا اس پر قائم ہے ان کے لئے تو اس دنیا سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں جانے کی ایک چیز تھی اور یہاں ایسے ہاتھ پاؤں کامتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہر مرمر کے طاقہ کر کر کے جو گھر بناتے ہیں جو بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں جو یہاں دنیا داری کا چال پھیلا کر رکھتے ہیں اس سے قوابت اتی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا ہے اور آخر میں ملمہ کھل ہی جاتا ہے اگدہ بھی جاتا ہے تو شرک کے تو بہت سارے راستے ہیں بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے انداز ہیں انہی ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لئے قرآن شریف نے سب سے پہلی چیز جو کی ہے وہ یہی ہے کہ ایمان والاسر اندر انسان لفی خس اللہ اللہ دین آمنوا عملوا صادران وطوہ توبیلہ وطوہ توبیلہ پورا خلاصہ نیچور بتا دیا ہے ایمان اصل ہے عملِ صالح اس کا لازمی تقاضہ ہے اور پھر اس کو کانٹینیو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اگلی نصر کو حق کی وسیعت اور سبر کی وسیعت کرتے رہنا ہے یہ خلاصہ ہے قرآن غلص کی انسان کو عبد بنا کر رکھنا یا انسان کے ذہن میں یہ احساس پیدا کرنا کہ تم وہ جو ارادہ اور عمل کی آزادی دی گئی ہے وہ پھلا حدود نہیں ہے پھلا خیدوبند نہیں ہے تم اسی مالک کے نوکر ہو اسی معبود کے عبد ہو کسی باشا کے غلام ہو تم کو اس کی نمندگی کرنی ہے اس روی ارش پر اور اس کے حقان کو لاغو کرنا ہے تم کو اس کا وفادار رہنا ہے اور وہ وفاداری جئی ہے کہ اس نے جیسے جیسے ہکم دیا ہے اپنے لیے اور اپنی ذات سے باہر کے لیے ویسے ویسے تم کو عمل کرنا ہے رہا یہ مسئلہ جی تم اس میں پریشان ہوگے تم اس میں غمزدہ ہوگے تم اس میں نقصان کر رہو گے تو یہ اللہ کی کیارتی ہے کہ قد افلح المومن مومن کبھی نقصان نہیں دی رہے جس نفع اور جس نقصان کا ڈر یا لالچ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ وہی وائد نافع اور سار جس زندگی سے تم محبت کرتے ہو اور جس موت سے تم گھبراتے ہو وہ زندگی کو دینے والا بھی وہی ہے اور اس موت کو بلانی والا اور تاریخ کرنے والا بھی وہی ہے یہ وہ تصورات تھے جو افائد کی اصلاح کے سلسلے میں قرآن شریف میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسوے میں ہم کو قدم قدم پر بلتے ہیں بلکہ ساری جد و جہد ہی اسی کی ہے اگر ایمان ہے کیا ہے سر حجات کے آخرین کو پڑھئے قلق آراب آمن نا قلق تم من ولیکن قلو اسلب نا کیوں مفادات کا شکر تھا مال غنیمت آرہا تھا اس میں ان کو بھی حصہ چاہیے تھا قرآن نے آئینہ دکھا دیا کہ تمہارے اندر ایمان تو ہے نہیں تم ایکٹنگ کر رہے ہو مسلمان ہونے کی اور یہ مقبول نہیں ہے تو مسلمان کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کے اپائے ترسٹ ہوں جو کہا گیا ہے قرآن شریف میں یایو اللہ دین آمنوں آمینوں اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو کرتے ہو حفیقت پہ مسلمان بن جاؤ طاہب ایمان بن جاؤ اور عقیدہ کا لفظ تو یہ ہماری علمی تعریف میں بعد میں در کر آیا ہے اہلے تو ایمانیات ہی ہے اور ابھی اہلی علم بالخصوص ہمارے شجر الرسم کے صلاح فلا کے لوگ وہ عقائد کی بات نہیں اور کی لفظ نہیں استعمال کرتے ایمانیات کی بحث کو کہتے ہیں تو ایمان میں تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ حدیث جبریل ہے کہ مل ایمان مل اسلام اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان صد پر ایمان کی بات ہے وہ مختصر چیز ہے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی بنیہ الاسلام علیہ خمس اسلام پانک چیزوں پر مناثر ہے شادت اللہ علیہ اللہ اور عبادات کا کوئی تذکرہ ہے حرص کے قرآن شریف نے جو انقلاب برپا کیا وہ پہلے ذہنوں میں برپا کیا اور ذہنوں کو تبدیل ہی کرنے کا نام عقائد کی اصلاح ہے جو توہمات جو مشرقہ ناقائد جو غیب کی چیزوں کے سلسلے میں ان کے غلط خیالات تھے ان کو صاف ستھا کر کے ان کا تذکیہ کر کے ان کو پاک کر کے تب صاحب اکرام ان لوگوں کا نام مطلب ہوا تھا میرے خیال یہ ہے کہ یہ عنوان اگر اکیڈمک لحاظ سے لکھا پڑا جائے تو اچھی خاصی کتاب ہوگی آپ پچھائیں تو حقوقت شرق ہے حقوقت توہید ہے یا تخفیت الہیمان ہے یا محمد بن عبدالوحاد کی کتاب توہید ہے یا صرف اقران شریف کا تفسیر کے حوالے سے تدبر یا تفہیم کے حوالے سے مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ساری تغودوں اور ساری جدوجہد کا مطلب ایک صحابی سے ذرا سے غلطی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے نکمرون فیقہ جاہلیہ کیا جاہلیت کی باتیں ہاں کر رہے ہو ریا کو شرق خرار دیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مقصود ہے جو محرکے اول ہے وہ لوگوں کو دکھا با کرنا ہے میں اپنی بات اس حدیث شریف پر ختم کرتا ہوں کہ ایک آخرت میں رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے تین لوگ لائے جائیں گے ایک بہت بڑا عالم ہوگا ایک بہت بڑا مخیر ہوگا ایک بہت بڑا مجاہد ہوگا رسول اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جہاد کرنے والے سے کہ ہم نے تم کو طاقت دی تھی موقع دیا تھا صلاحیت دی تھی جوانی دی تھی ہمارے لئے کیا کیا تم نے کہا یا اللہ ہم آپ کی راستے میں لڑتے 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 شہید ہو گئے اور چاندے دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چک میرے لئے لڑا تھا تو تو اس لئے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو طاقتور کہیں لوگ تجھ کو یہ کہیں کہ بڑا بہادر ہے اپنی قوم کے لئے چاندے رہا ہے اور فلاں ہے تیری تعریف ہو جس کے لئے تُو نے کیا تھا وہ دنیا میں تجھ کو مل چکا ہے پرشتوں سے کہیں گے اس کو موکے بلگہ سید کے چاند میں ٹال دو شہید کا واقعہ آئی ہے دوسرا شخص مخیر آئے گا اور اس سے اللہ میں پوچھیں گے کہ بھئی ہم نے تم کو بہت سارا پیسہ روپیہ دولت دی تھی مال دیا تھا کیا کیا کہا تیری راہ میں لٹاتے رہے اور زندگی بھر مدید بناتے رہے مدرسہ بناتے رہے یہ کیا وہ کیا کھانا کھلایا وغیرہ وغیرہ تو اللہ تعالیٰ ٹانٹ کے کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ انہیں اس لئے کیا تھا کہ تجھ کو لوگ مخیر کہیں فیاض کہیں سخی کہیں سیرنا موچھا ہو تو مشہور ہو جائے دنیا میں جس کے لئے یہ کام کیا تھا وہ عجر تجھ کو مل چکا ہے یہاں میرے پاس کچھ رہی ہے فرشتوں سے کہیں گے اس کو گھسٹ کے چاند میں پھینگے ایسے ہی ایک علم صاحب آئیں گے کہا بھئی تم کو علم دیا تھا کیا کیا کہا حضرت آپ ہی کی بڑائی اور بزرگی اور تقدس بیان کرتے کرتے میں آخر تک یہی کرتا رہا اور چاند نکل گئی بھاچھوٹ بوزدہ ہے صرف اس لئے کیا تھا کہ لوگ تجھ کو لسان کہیں عرب زبان کہیں صاحب علم کہیں تیری شہرت ہو نعرے لگیں تیرے اور تجھ کو یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئی یہ ریاکار ہے اس کو گھسٹ کے جان نہ مٹا دو غرض کی وہ سارے آمال جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری موثرات انسانی زندگی پر یہاں تک کی اللہ کے حدود میں مداخلت کرنے لگیں وہ سب شرک ہیں اور ان سب چیزوں سے انسان کو اپنی اصلاح کرنا چاہئے مال کی محبت ہو اولاد کی محبت ہو دنیا کی محبت ہو اپنے آپ اپنی خواہشوں کی زیادہ محبت ہو اپنے مفادات سے ضرورت سے زیادہ محبت ہو تو اس پر الارمنگ کی بات ہے یہاں پر آدمی کو چونک جانا چاہئے ایک بات خاص طور سے یاد کرنا چاہئے کہ ہمارے ہاں بزرگوں کی عقیدت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ احترام سے شروع ہوتی ہے پھر عقیدت میں ڈھلتی ہے اور پھر عقیدہ بن جاتی ہے کیا اچھا مصرہ ہے کہ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمہ ہو گئیں لاکھ آپ کہیے کہ صاحب قرآن کا تقاضی یہ ہے عادی سے رسول میں یہ ہے تو کہتے ہیں میں تو حنفی ہوں میں تو شافع ہوں میں تو فلا ہوں میں تو فلا ہوں اچھا آپ ان کو نہیں مانتے ہیں اس طرح کی باتیں آپ ہی کو معلوم ہیں ان کو نہیں معلوم تھا اس طرح سے ایمانیات میں رسول کے علاوہ بہت ساری شخصیات شامل ہو جاتی ہیں وہ صاحبہ سے شروع کرتے ہیں تابعین تک جاتے ہیں احمد تک جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بزرگان اور اولیاء تک جاتے ہیں اور آج تک اپنے آسادت تک پہنچ جاتے ہیں یعنی وہ جذبات یا غیرت اور حمیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے لیے خاص ہے وہ دوسروں کے حوالے سے ظاہر ہونے لگتی ہے ہم کہتے تو نہیں ایمان کے لحاظ سے کہ فلا فلا مطلب چاہے معصومن الخطا ہیں لیکن رویہ ہمارا ان لوگوں کے سلسلے میں ایسی ہی ہوتا ہے کہ جیسے ان سے خلطی ہو ہی نہیں سکتی اور یہی وہ مرض ہے کہ امت آپ دیکھ لیجئے ملک تباہ ہو گیا اسی جہالت میں ہمیں ان سب چیتوں سے بچ کر رہنا چاہیے اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا چاہیے جہاں غلو ہوا افراد یا تفرید ہوئی وہیں سمجھیں جیسے کہ منزل کھوٹی ہو جاتی ہے وہ چاہے اپنی ذات کے سلسلے میں ہو اولاد کے سلسلے میں ہو بزرگوں کے سلسلے میں ہو اور دنیاوی مفادات کے سلسلے میں ہو اللہ حضر رہنا چاہیے ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائیں گے اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود متعین کر دی ہیں تو پھر صاحب ایک صاحب تھے میں واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک صاحب ہی تھے وہ ضد پر آگئے کہ رسول اللہ نے لیے دعا کر دیجئے کہ کچھ مال میں فراخی ہو جائے کہا چلو رہنے دو یہیں پاس میں رہو ٹھیک رہے گا ایسے ہی جیسے ہو نہیں مانے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اب ان کے موائسی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اب اتنا اضافہ ہو گیا صاحب کہ وہ مدینہ چھوڑ کے باہر خارج مدینہ میں رہنے لگے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کے پیچھے جو نماز ادا کرتے تھے مسجد نبی میں اس میں ناغہ ہونے لگا اب وہ جمع جمع کو آنے لگے بیگڑ بکری اہم اونٹ اتنا زیادہ ہو گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا نماز میں آئے وہ جمع کی کہ بھائی فلان یہ بتاؤ کہ آدمی اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ دوسروں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اب دیکھ یہ تربیت کیسے ہوتی ہے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت واضح بات ہے آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے تو کہا بھائی اپنا مال تو وہ ہوتا ہے جو آدمی کھا پی لے پہن وڑ لے یا اپنی مرضی سے کسی کو دے دے کیونکہ معلوم نہیں کب آکھ بند ہو جائے گی جو مال باقی بچے گا وہ تو ورسہ کا ہوگا بھائی لے جائے گا بہنیں لے جائیں گی لڑکا لے جائے گا لڑکیں لے جائے گی ماباپ لے لیں گے وہ بھات پا گیا اور گئے اور اس پر ایک آدھا حصہ اللہ کے راستے میں ہوتے دے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بادو سبٹے ہیں وہیں سیاد ہوتا ہے آنکھ جھپکی رہی کہ کسی نے قاضل چھوڑا لیا آنکھوں سے یہ مسائل ہیں دنیا کے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہم میں سے ہر ایک اسلام کی سرحد کا سپاہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جانب سے اسلام کے قلعے میں کوئی دشمن گھس کے آ جائے ہمارا نفس بھی اس میں شامل ہے ہمیں علا حضر رہنا چاہیے اور ہمیشہ چوکر نہ رہنا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين